اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو سنوکر کا عالمی چیمپئن بنانے والے کامیکیویس محمد عاصف سرخ روح ہو کر وطن واپس پہنچ گئے ہیں کراچی ائرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا دوسری مرتبہ سنوکر ورلڈ چیمپئن کا تاج سر پر سجانے والے محمد عاصف کی وطن آمد کراچی ائرپورٹ پر سنوکر فیڈریشن عزیداروں اور عزیزوں قارب نے شاہیانہ شان استقبال کیا ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عاصف نے کہا کہ دوسری بار چیمپئنشپ جیتنا عزاز کی بات ہے اپنا ٹائٹل پوری پاکستانی قوم اور کشمیریوں کے نام کرتا ہوں یہ میرے اکیلے کی جیت نہیں ہے یہ ہمارے پورے پاکستان کی جیت ہے ہم سب کی جیت ہے اور میں یہ ٹروفی جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کرنا چاہوں گا عالمی سنوکر چیمپئن نے حکومت کی جانب سے حصہ افضائی نہ کرنے کا شکوا بھی کیا ہم ان سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ پلئیر جو ہے وہ انگراج ہو سکے اور پلئیر کو ایک موٹیویشن ملنا چاہیے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو حکومت وقت ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سپورٹ ضرور کرے گی انشاءاللہ ترکی کے شہر انتالیا میں سنوکر چیمپئن شپ کے دوران پاکستان کے نمبر ون محمد عاصف نے فلپائن کے جیفری روڈا کو آٹھ پانچ سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اس سے قبل انہوں نے دوہزار بارہ میں ٹائٹل اپنے نام کیا تھا کیمرمن محمد جنید کے ساتھ ساکی بالام جی این این کراچی